آپ نے بڑے اچھا انٹی پتائے بہت شکریہ آپ نے کال کہ اللہ آپ کو آپ کے والد صاحب کو سب کو تمام کو اللہ اچھے صحت عطا فرمائے اور انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل کیور ہو جائیں گے بلکل کیور ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کریں گے ٹھیک ہے اچھے اب ہم آتے ہیں اس طرف کے ہارٹ ڈیزیز اس کی طرف آتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہوتی ہے تو اس طرف آتے ہیں اور اس طرح چیزوں کو کنٹرول کرنے کے صلاعیت کہاں سے اللہ ہمیں عطا فرمائے ہیں کہیں سے بھی عطا فرمائے ہمیں اور آج ہم اس چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے آپ ہمیں کال کریں گے اور ہمیں اپنی آگاہی ہمیں اپنی رائی سے آگاہ کر لیں گے شگر بھی جو ہے نا وہ اور اس چیزے جو بھی اس یہ جسمانی چیزے ہیں نفسیاتی بھی بن جاتے ہیں کیونکہ نفسیاتی بیماریاں بھی اس چیزوں کی وجہ بن سکتے ہیں اور یہ جسمانی بیماریاں نفسیاتی بیماریوں کا وجہ بن سکتے ہیں تو ہمیشہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں سب سے پہلے تو ہم شگر کا ہارٹ اٹیک کس چیز سے ہوتے یہ ضروری ہے دل کے بال کیسے بند ہوتی ہے اور سانس کے مسائل جو ہوتی ہے سانس کے نالیاں کبھی بند ہو جاتی ہیں اس ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یا ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے تو اس صورت میں انسان جو نا ایک طرف چلے جاتے ہیں تو شگر کے وہ جو ہاتھ جو ہے ٹینشن ڈپریشن موٹاپا کولیسٹرول بیوڈ پریشر یہ چیزے شگر کے باعث بھی بن سکتے ہیں اور شگر چو ہے وہ کولیسٹرول اور باقی جزوں کے یہ ماری جسمانی جو بیماریاں ہیں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہے کچھ لوگوں کو سب کو یہ چیزیں ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو ایک عدد ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو اس میں سے کوئی بیماری نہیں ہوتے ہیں یہ سسٹم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیسے سسٹم لگائی ہیں اللہ نے آپ کو کیسے سسٹم لگا کے دیئے ہیں لیکن اگر سسٹم کبھی خراب ہے تو ہم اس سسٹم کو درست کرنے کے صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں تو آپ اس پہ نہیں چھوڑنا کہ بس یہ تو ویسا کسی کو یہ دیا کسی کو وہ اچھی دیا کسی کو اچھی نہیں دیا اس پہ نہیں جانا آپ نے اپنے ضرور اپنے ڈونڈنا ہے اپنے تلاش کرنی ہے اور ڈونڈنا ہے کچھ ایسے طریقے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں میں آپ کے لکھی ہوں گے انہیں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاہ لکھی ہوں گے تلاش کریں ضروری ہے تو ہم آتے ہیں کہ اس کا بلر پیشر کا علاج کیسی کیا جائیں شگر کا علاج کیسی کیا جائیں پھر وہی بات ہیں نیچرل طریقے سے کہ آپ جو انہا لیمن کا استعمال زیادہ کریں یعنی تھنڈی ہیں وہ چیز اور جو ہے نا تھازہ پھل لازمیں استعمال کریں سیلڈ استعمال کریں زیادہ پانی پیئیں اور اس جو اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں میڈیٹیشن کریں پھر سکون کیفیت میں بیٹھ کی اور اپنے توجہ کو کسی سکون کے انرجی یا طاقت کی طرف مفضول کریں جو اللہ تعالیٰ کے نور برستے ہیں پہلا آپ تصور کریں کسی بڑی خوبصورت منظر کو تصور کریں وہاں جائیں گھومیں پھریں کوئی خوبصورت پہاڑ جنگل ساحل کوئی بھی جگہ ہو سکتا ہے آپ کو جو پسند ہے جو اچھا ہے تو ہوا میں پرواز کرتے ہوئے کسی خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے بعد کسی روحانی پلیس میں جا کر بیٹھ جائیں تصور میں بات کر رہم آپ کو اڑتے بھی نہیں بتا رہم آپ کو تو وہاں بیٹھ کے اور بس آپ کچھ درود شریف پڑھیں اور بہترین جو ہے سورت فاتحہ ہے جو کہ کئی بیماریوں کا علاج ہے اس کو آپ پڑھ لیں اور پڑھتے جائیں تھوڑی دیر تک اور اس کے بعد آپ تصور کرے اللہ کا نور برستہ ہے اور آپ کی دل دماغ سارے کچھ کو کلیر کرتے ہیں بیماریاں اس طرح کرتا رہے ہیں ایک آل ہورڈ پہ اس پہ بات کرتے ہیں السلام علیکم واریکم سلام ورحمت اللہ وارا گاتا ہو جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں جی محمد یاسین بات کر رہا ہوں سمندری سے محمد یاسین صاحب سمندری سے سمندری سے میں آپ کا سورت فور ون ٹو فور لیول کیے تھے سکٹکنگ جنوری کو ماشاءاللہ ون ٹو ایٹ ون ٹو فور اچھا اچھا ون ٹو فور کیے سمندری سے فیصلہ پار کی تحتیل ہے سر فیصلہ بات کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں ہاں صحیح 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 سنا تو ہے لیکن یہ نہیں پاتا تھا کہاں پر ہے جی ٹھیک ہے آپ کے سنوڈنٹ کو ہیں وہاں پارے ہیں جی جی بالکل 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 میں نو پتہ ہے میں نو پتہ ہے تسوی سیڈا سٹوڈنٹ ہے تسوی سنو بتاؤ تجربات سمدادی تجربات بتائیں سمدادی تجربات کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بہت ایک اچھا طریقہ علاج ہے جی اور اس سے میں نے کافی ملیوں کا علاج کیا علاج دی جی جی کون سے کون سے کوئی ایسی ڈیزیز کولیسٹرول بلڈ پیشل شوگر اور ہارٹ ڈیزیز ایسے بیماریاں کنٹرول ہوئی ہیں جی جی کنٹرول ہو جاتی ہے لیکن وانڈ ٹو فور لیول سے کیور نہیں ہوئی کنٹرول ہو جاتے ہیں کیور نہیں ہوتے تو کنٹرول ہی کافی ہے یہ تو ہوتا ہی کنٹرول ہے بلڈ پیشل کا کیے ہیں بلڈ پیشل کا کیا ہے لیکن وہ بھی فوری کور پر کنٹرول ہو جاتا ہے اچھا اور اس کے علاوہ گردے میں پتری یا گال بلیڈر میں پتری یہ تو رمو ہو جاتی ہے وانڈ ٹو فور لیول کا ماشاءاللہ وا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ گردے کے پتری ختم ہو جاتے ہیں نکل جاتے ہیں نکل جاتے ہیں بالکل نکل جاتے ہیں اور دیکھنے بھی اسی وقت دا سنیڈ نکلیر ہو جاتا ہے گال بلیڈر کے بھی جی ماشاءاللہ آپ نے خود کیے ہیں جی میں نے خود کیا ہے الحمدلاللہ کا شکر ہے بہت بڑی بات ہیں جی تجربات جو ان کی ہے نہ تو وہ بیجتے ہیں نہ کوئی کچھ بھی نہیں کرتے ہیں کہ وہ لکھ کی بیجے یا کوئی ایسا تو ان کی پاور اور بڑھ جائے تو اس دفعہ میں آ رہا ہوں دس کو دس کو میں دس اپریل کو میں آ رہا ہوں آگ کی ہاں تو لاہور آ رہا ہوں تو انشاءاللہ ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالی آگے لیول کریں گے انشاءاللہ آگے لیول کریں گے کافی مریض میں نے ٹھیک کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے شفائی قوتیں عطا فرمائی ہیں تو کافی مریضوں کا میں نے علاج کیا میں نے کوئی خرمتے خلق سنجھ گے خرمتے انسان کی سنجھ گے میں تو یہ کام کر رہا ہوں میں اس کو پروفیشنل نہیں اتنایا اللہ کا شکر ہے اللہ اللہ کا الحمدللہ بہت اچھا بہت اچھا تو دو گئی کے فضل تین صبح کے قائن اور دو گھنٹے شام کو بہت بڑی بات ہے اللہ آپ کو بہت 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 عطا فرمائے اللہ آپ کو بہت سی خوشیاں طاقت عطا فرمائے بہت بڑی بات ہے بہت اچھی عبادات میں سے بہترین عبادات میں سے ہیں علاج کرنا کسی کو کسی انسان نے ایک انسان کو بچایا جیسا کہ پوری دنیا کے انسانیت کو بچایا تو یہ بہت بڑی بات ہے اور کسی کو گھردے کی پتریں مکلنا اور اس کو ختم ہونا یہ بہت بڑی بات ہے تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور بہت سارے طاقت ہیں ہمارے دعائیں ہم لوگوں کے ساتھ ہیں بہت 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 سبریہ جو آئی ویلکم اچھا کوئی ایسا ٹپ پتا دے جو کہ لوگ کچھ لوگ نہیں آ سکتے ہیں دور دور ہے آ تو سکتے ہیں لیکن وہ حمد تھوڑا سا اس کی پرابلم ہوتے ہیں لیکن وہ گھر بیٹے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسا ٹپ بتا سکتے ہیں جس سے یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں یہ تو بہت سمدہ ہیلے نظری ہے جس میں ہم کرتے ہیں جو آپ نے اطاقی ہیلے ہمارے شفائی کو ہوتے ہیں وہ تو آپ کے بات بلکل درست ہے امران صاحب لوگ جو نہیں آ سکتے ہیں وہاں پر کوئی ٹپ بتا دے وہ تو آپ کے بات درست ہے کہ سمدہ سے بلکل کیور ہو جاتے ہیں الحمدللہ یہ چیزیں کلیر ہو جاتے ہیں بہت سی چیزیں تو آپ بتا دیں کوئی ایسا ٹپ جو پہلا بھی آپ نے ازمایا ہو یا اپنا یا کسی کا علاج ہوا ہو کسی بھی طریقے سے ایسا ہے کوئی چیزیں ہوتا ہے انشاءاللہ یہ کام کلیر ہو گیا نہیں وہ آپ کے بات درست ہے میں یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی اور طریقہ بتا دیتے کوئی سبزیوں کا کوئی ہر بل کوئی اور طریقہ اس کے علاوہ تو یہ ہے کہ وہ ایک دیسی طریقہ علاج ہے ہاں دیسی کی میں بات کروں وہاں کاؤو اچھا ماشاءاللہ کاؤو کاؤو کلفا ہاں کاشنی اچھا اچھا آملے اچھا ماشاءاللہ اور بھیڑے اچھا یہ پانچ چیزوں کا مرکب ہے اس کو رات کو بھو دے صبح کو اس کو نہار میں پیئے اچھا اچھا ماشاءاللہ بھو دے کیسے یہ پانی میں بھو دے گا اس کو اچھا دبو دے پانی میں تو پھر صبح صبح پھر کیا کہ اس کو اس کو پیئے اچھا وہ پانی پیئے وہ پانی پیئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا وہ پشاب رکا ہوا بھی ہو تو اسے آ جائے گا اچھا 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 بہت زبرتست بہت اچھے ٹیپا آپ نے بتا دیئے بہت اچھا مجھے امید لوگ اس پہ عمل کرتے ہوئے بہت اچھا تینکیو بھئی مارچ اللہ حافظ یہ بات ہو رہتے ہیں کہ طریقہ میں تو روحانی طریقہ بتا سکتا ہوں آپ کو بہت سے چیزوں کے اور کھانے پینے کا تو میں نے آپ کو بتا دیئے کہ بہت سے چیزیں بلڈ پیشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور رات کو دیئے ملائی نکال کے دیئے سب چیزوں کے لئے اچھا ہے رات کو لیں دیئے اچھے چیزیں رات کو لینے چاہیں ملائی شلائی چربی شربی نکال کے اسے لو فیٹ بہت لو فیٹ دیئے لے لیا کرو رات کو تو پھل لے لیا کرو رات کو آڑو بہت اچھے چیز ہیں سیب اچھی چیز ہیں اور یہ چیزیں لازمی لے لیا کرو تو میں وہی طریقہ بتا رہا تھا آپ کو کہ کس طریقے سے ہم کابو پائیں اس بلڈ پریشل ہائی بلڈ پریشل کولیسٹرول اور اس طرح چیزوں پر کس طرح ہم کابو پائیں تو ابھی میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹھ کے جب ہم وہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جب آپ نے خوب فیل کیے کہ اب آپ بلکل کلیر ہیں آپ کے دنیا یعنی آپ بلکل محسوس کریں کہ آپ کے پرابلمز جو اللہ نے کیور کر دیئے کلیر کر دیئے تو وہاں سے پھر پرواز کرتے ہو اسی نور کی اندر چلتے ہوئے آسمان کی طرف جیسا کہ لیوٹیشن کرتے ہیں انسان آہوا میں اڑتے ہیں اسی طرح بیٹھے ہوئے آپ ہوا میں اڑتے جائے نور میں جاتے 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 آسمان تک پہنچتے واپس آتے ہوئے اپنے دنیا میں واپس اترتے ہوئے وہ نور آپ پر برشتے ہیں اور جب آپ یہاں پر پہنچ آتے ہیں تصور میں اور واپس اپنے آنکھیں کھول لیں اور آپ دیکھ لینا کہ آپ کتنی فریش تل تازہ اور پرسکون ہوں گے ایک اور طریقہ بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح کے آپ اپنے پر کنٹرول اپنے خیالات پر اپنے اس چیزوں پر کنٹرول کیسے پہیں تاکہ بوڑی پر کنٹرول ہو اور آپ اس چیزوں کو بھی انشاءاللہ کنٹرول کر سکیں گے کھانے پر نہیں کوئی کنٹرول کر سکیں گے